سلام علیکم ورحمت اللہ فجر کی نماز کی ببندی کیسے کریں اکثر لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے فجر کی نماز کے لئے اٹھ نہیں پاتے الارم بھی لگاتے ہیں پتہ نہیں کب بجا کب بند ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلتا تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ ہم فجر کی نماز میں اٹھ سکیں دیکھیں وہ بہت بڑا گناہیں فجر کی نماز کو قضا کرنا کوئی بھی نماز ہو اس کو قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے خاص طور پر فجر کی نماز کو قضا کر دینا یہ تو اور بھی بہت زیادہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کو قضا کر دینا ہے شرک کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انہِ شرکِ لَضُّ الْمُنَظِمِ شرک بہت بڑا گناہ ہے اس شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کو بلا کسی شریع وزر کے بلا کسی وجہ کے قضاء کر دینا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب کتاب بہت سخت ہے قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو اس لیے نماز کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رات کو جلدی سوئیں رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح خود بخود ہماری آنکھ کھلے گی ہماری نین جب پوری ہوگی تو آزان کے وقت آگ کھل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ تیز الارم والی گھڑی لے تیز الارم والی گھڑی لے کر اس پر الارم سیٹ کریں آزان کے وقت کا اور اس کو اپنے سب دور رکھیں علماری پر کہیں دور اچھی جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کو بستر سے اٹھ کر آنا پڑے گھلی کو بند کرنے کے لیے اور آپ اٹھ کر جب آئے گے تو آپ کی نیند کھل جائے گی تو پھر آپ دوبارہ نہیں لیٹیں بلکہ آپ نماز کی تیاری شروع کر دیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیز الارم والی گھڑی پہلے تجھے بتایا کہ جلدی سویں دوسری بات بتائی کہ الارم والی گھڑی آپ لے کر رکھیں اس کا الارم تیز ہو آس پاس والے بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی آپ کو اٹھائیں گے گھڑی بند کرو تو تیسری بات اپنے نفس کو سزا دیں اگر نماز قضاء ہو جاتی ہے تو اپنے نفس کو سزا دیں آپ ناشتہ کرنے کے شوقین ہیں تو آج ناشتہ چھوڑ دیں کہ آج میں ناشتہ نہیں کروں گا میری نماز قضاء ہو گئی ہے یا ناشتہ آپ نہیں کرتے تو دوپیر کا کھانا چھوڑ دیں کہ آج دوپیر کا کھانا نہیں دوں گا یہ نفس کو سزا ہے میری نماز قضاء ہوئی ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ جب نفس کو سزا دیں گے تو اس سے بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کو لفظ خود اٹھائے گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگی اٹھ جاؤ تو یہ تیسرہ طریقہ تھا اور چوتھی بات صورت القحف اس کی آخری پانچ آئیتیں یہ پڑھ کر رات کو سوئیں کہ اس نیت تی اللہ مجھے صبح اٹھا دیں میں صبح بیدار ہو جاؤں نماز کے لئے تو صورت قحف کی آخری پانچ آئیتیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی صبح آگ کھل جائے گی فرشتہ آپ کو اٹھائے گا الارم کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی تو میرا بھی معمول ہے اور گذرگوں کا بھی معمول ہے تو یہ وظیفہ ہے صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کا تو اس کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ آسل ہوگا اور انشاءاللہ بیدار ہوں گے تعمیر ہے کہ ویڈیو آپ کو ویڈیو میں بات سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ